ایک اور بڑی سیاسی گرفتاری سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو گرفتار کر لیا نیب نے آمدن سے زائد آساسوں اور آف شور کمپنی سکینڈل میں علیم خان کو طلب کیا دو گھنٹے کی پوچھ گز کے بعد گرفتار کر لیا طبی معاینے کے بعد حوالات میں منتقل اسی بیرک میں قید جہاں شہباز صریف رہے مقدمات کا سامنا کروں گا عدالت سے انصاف کی امید ہے عبدالعلیم خان کے گفتگو جہاں گرفتاری وہی اسطیفہ عبدالعلیم خان نے نیب میں سادہ کاغذ پر اپنے ہاتھ سے وزیر علا کے نام اسطیفہ لکھا مجھے نیب نے گرفتار کر لیا اقلاقی طور پر سینئر وزیر کا عہدہ رکھنے کا اہل نہیں رہا پوری طور پر میرا اسطیفہ قبول کیا جائے عبدالعلیم خان کے اسطیفے کا مطلب علیم خان کے خلاف نیب کی چارج شیٹ بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے این اے کے نام پر حاصل کی دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں متحدہ عرب امارات اور یوکے میں آف شور کمپنیاں بنائیں ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند نہ پسند کا کوئی قانون نہیں شواہد کی حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر عبدالعلیم خان کو گرفتار کیا گیا کرپٹا ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی دارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پی ڈی آئی قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے عبدالعلیم خان کا مصطافی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی تراغی رفتاری پر سیاست نہیں کریں گے ایوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑوں کا اجلاس میں پیسلا عبدالعلیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی گور گوانڈر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات علیم خان کی فیاملی سے کیسی سے متعلق معلومات لینے کا پیسلا نیب کو ہر قسم کا ریکارڈ فراہم کیا علیم خان ہر کمپنی کا ٹیکس ادا کرتے رہے کمپنی قانون کے مطابق ہے کرپشن کی ہوتی تو حمزہ شہباز کی طرح عبوری زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرتے وکیل علیم خان ازہر صدیق ایڈوکیٹ ترجمان علیم خان بولے نیب کی نشاندہی کردہ آرازی فروخت کا ہو چکی ہے دو ہزار پانچ کے الزامات پر پندرہ سال بعد گرفتاری سمجھ سے بالا تر ہے عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں انصاف ملے گا میں نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وغرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے علیم خان کو مشکل بقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے علیم خان کو جب بھی بلائیا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورنر پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سامان نون لیگی کارکنان نے سروسیز اسپتال کے باہر کیمپ موائے ایک دوسرے کو کمیٹھائیاں کھلائیں نواز شریف کی بیماری، صحت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سروسیز اسپتال ہی رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سروسیز اسپتال میں معاینہ کریں گے ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس اسیشو پر سیاست نہ کرے جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اسرار، نواز شریف کا کارڈیا ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود ایاز نواز شریف کے پیثالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول نواز شریف کی فاسٹنگ شوگر ہائے سیریم پریٹنائن بھی معامل سے زیادہ کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سروسیز اسپتال آمد والد کی آیادت کی گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی این آر او کے حق میں نہیں ہے اگر کوئی قیادی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاص پر نون لگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ خان سے کوئی رائت نہیں ہوگی کوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو آشیانہ اور رمضان شوگر ملکیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کی سماد نیب نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کارروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اختیارات ہیں شہباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمی اللہ خان نے گرفتاری کو بیلنسنگ ایکٹ قرار دے دیا الڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی میکمہ انٹی کرپشن خواتین ججز عدلیہ کا اہم حصہ ہیں خواتین کو درپیش مشکلات سے کون واقف نہیں چیلنجز کے باوجود خواتین اپنا نمائی مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئیں بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجودگی معاشرے کے لیے ایک اہم پیغام ہے پنجاب جوڈشل اکیڈمی میں خواتین جوڈشل آفیسرز کی کارکردگی پر سیمپوزیم چیف جسٹس تاہور ہائی کورس صدار محمد شمیم خان کا خطاب پاکستان سوپر لیگ کے لیے سوپر تیاری کرنے کا آزم وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس پی ایس ایل پور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیر علیہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو فور پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ ایمیج اجا کر ہوگا چیرمن پی سی بی نے گوارننگ باڈی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا قانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لاو کالیجز میں انٹری ٹیس کے خلاف طلبہ کا اتجاز پنجاب سیول سیکریٹیریٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے مین چاک کو بلوک کی رکھا ڈاریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیس کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے اتجاز ختم کر دیا اتجاز کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی صبح وزیر سنت و تجارت مریہ اسلام اقبال کی سمنہ آباد میں کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں منو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے منو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کےک کٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی سانہے ساہیبال حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لاک برکھرا جی آئی تی کی تفریش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہاہکین سانہے کی شفاف تحقیقات کے لگی ایک بار پھر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ مونسون سے قبل شہر کو ڈوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈسلٹنگ مہم دسویں روز بھی جاری رہی سیٹی ڈرین سے کوڑا کرکٹ نکالا گیا سرکولر روڈ اور بھارٹی چوک کو برسات میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے گا صفائی کی عمل میں بھاری مشنری اور چار ڈمپر ٹرک استعمال ہوئے دودھ میں ملاوٹ کی شکایات یا بھٹک گئی راستہ نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی یلغار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹرگشت کرتی رہی ایک بھینس کی تو اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا شہر میں یخبستہ ہواوں کا راج موسم مزید سردھ ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ مہکم موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی پیش ہوئی کر دی